سدرات الملتحہ شباب عدم ہر جنگا پڑھ حضرات محترم آپ نے سماعت کیا تھا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی اور بہت ہی زیادہ تکلیف و مشکت کے ساتھ شہید کر دیا گیا وہیں پر آپ کے جو دو بیٹے محمد اور ابراہیم جو حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ تشریف لے گئے تھے ظالموں نے ان دونوں ننی جانوں کو بھی اپنے ظلم کا نشانہ بنایا اور ان کو بھی شہید کر دیا وقت ہوتا تو میں ان دونوں ننے بچوں کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا لیکن اگر میں اس واقعے کی طرف جا رہا ہوں تو پھر میدان کربلا کا منظر آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا اس لیے کہ وقت بھی کم رہتا ہے تقریباً سالے دس پر پھر شاسن کی جانب سے پرگرام کو ختم کرنے کا حکم ہو جاتا ہے وحرحال کبھی اور موقع ملا تو انشاءاللہ حضرت امام مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کی شہادت کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا اب میں آپ کے سامنے میدان کربلا کا وہ قیامت برپا کردینے والا منظر کہ جس کے رونما ہونے کے بعد آج تک لوگ حضرت امام حسین کے حوصلے کو آپ کی حمت آپ کی حمت و شجاعت کو آپ کے سبر و رضا کو اور آپ کی دلیری کو قیامت تک لوگ سلام کرتے نظر آ رہے ہیں وہیں پر یزیدیت کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے جنازہ نکال کر کے رکھ دیا ہے قیامت تک یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے اور حسین کا نام اس شان شوقت کے ساتھ لیا جا رہا ہے کہ جس گھرانوں میں دیکھو جس محلوں میں دیکھو جس بستی میں دیکھو اے حضرت امام حسین آپ کے نام کے لنگل اٹھائے جا رہے ہیں آپ کے نام کی محفلے سجائی جا رہی ہیں اللہ اکبر یہ محرم الحرام کا مہینہ کیا آتا ہے جہاں دیکھو اے حضرت امام حسین تمہارا ذکر کیا جاتا ہے تمہارے نام کی محفلے سجائی جاتی ہیں تمہارے نام کی سبیلے لگائی جاتی ہیں گھروں کے اندر عورتیں ہیں اے حسین آپ کا ذکر کرتی نظر آ رہی ہیں بہلے کے اندر لوگ ہیں حسین آزم آپ کا ذکر کرتے نظر آ رہے ہیں آخر وجہ کیا ہے انسان اپنے باپ کا ذکر نہیں کر رہا ہے انسان اپنے دادا کا ذکر نہیں کر رہا ہے اپنے خاندان والوں کا ذکر نہیں کر رہا ہے لیکن اے حسین آپ کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے تو میدان کربلا سے آباز آتی ہے اے لوگو سنو سنو حضرت امام حسین نے اپنے بچوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیا ہے اپنے خاندان کو لٹا دیا ہے اپنے جبان بیٹوں کو قربان کر دیا ہے اپنے بھتیجے بھانجوں کو قربان کر دیا ہے اور جب حضرت امام حسین نے اللہ رب العزت کے دین کی بقا کے لیے اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت کے دین کی نصر و عشاہت کے لیے جب تمام قبیلے کو قربان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کے ذکر کو پوری دنیا میں افضل و عالی قرار دے دیا جہاں دیکھو حسین آپ کے نام کی محفلے سجائی جا رہی ہے حضرت امام حسین بہت طرف رات کے ساتھ میدانِ کربلا کے اندر تشریف لے آئے نو تاریخ ہے رات کا سناٹہ ہے میرے امام نے تمام لوگوں کو جمع کیا حضرت اباس موجود ہے حضرت زینب موجود ہے حضرت علی اکبر موجود ہے حضرت علی اصغر موجود ہے حضرت امام حسین نے اپنے تمام قبیلے والوں کو خاندان والوں کو تمام کے تمام اپنے ساتھیوں کو جمع کیا ایک جگہ مقام پر جمع کرنے کے بعد میرا امام کہتا ہے اے لوگوں تم میرے ساتھ آئے تمہارا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے یہ تمہارا احسان میں کبھی نہیں بھول سکتا لیکن میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ رات کا سناٹا ہے یہ رات کی تاریکی ہے یہ رات کا اندھیرا ہے تم میں سے جو چانا چاہتا ہے وہ میرے پاس سے چلا جائے تم میں سے جو چانا چاہتا ہے وہ اپنے گھر کے لئے چلا جائے اللہ اکبر یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں یہ یزیدی اگر میرا خون لے لیں گے تو کسی کی جان نہ لیں گے لہٰذا اے زینب تم بھی جا سکتی ہو اے بھائی ابباس تم بھی جا سکتے ہو اے بھتی جے قاسم تم بھی جا سکتے ہو اللہ اکبر جب میرے امام نے یہ تقریر کی ہے تو تمام کے تمام لوگ یک زبان کھڑے ہو کر کے کہنے لگے حضرت ابباس علم بردار کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے حسین یہ آپ کے اسی باتیں کر رہے ہیں ہم آپ کو یہاں تنہا چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے اے حسین آزم ہم آپ کا ساتھ دیں گے یہاں تک کہ آپ کے ساتھ ہم اپنی جانے بھی قربان کر دیں گے اے حسین ہم آپ کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے حضرت قاسم کھڑے ہو کر کے کہنے لگے اے چچا جان ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ہیں اللہ اکبر تمام افراد نے کہا اے حسین آزم ہم آپ کو یہاں چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے اگر آج ہم نے آپ کو چھوڑ دیا تو قیامت تک لوگ ہمارے لئے تانوں تشریح کرتے نظر آئیں گے آپ کی بہن زینب کھڑی ہو گئیں عرض کرنے لگیں اے بھائی جان آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہے فاطمہ تو زہرہ کا اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے جس نبی کے گودھ میں تم نے پربرش پائی ہے اسی نبی کی گودھ میں میں بھی کھیلی ہوں جس علی کی گودھ میں تم پلے ہو اسی گودھ میں میں بھی پلی ہوں اے میرے بھائی حسین میں اپنے خون کو قربان کر سکتی ہوں میں اپنے انہوں محمد کو قربان کر دوں گی لیکن اے بھائی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں اے میرے بھائی یہ آپ کی زینب ہے جس ماں نے تمہیں کھلایا ہے جس باپ نے تمہیں پالا ہے اسی باپ اور ماں نے مجھے بھی پالا ہے حضرت امام حسین اللہ افتبر ان تمام اپنے بفدار ساتھیوں اور رشتہ داروں اور اپنے خاندان والوں کی باتوں کو سن کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائے کرتے ہیں اب رات کا سناٹہ ہے صبح کا سورت نمدار ہونے والا ہے لیکن شہیدان کربلا نے یہ نہیں کیا کہ اللہ سے اپنے موت کے ٹلنے کی دعائیں کرتے ہیلے بہانے کرتے خوف و حراس کے عالم میں زندگی گزارتے نہیں نہیں بلکہ اللہ اللہ حضرت امام حسین اللہ افتبر اللہ کی عبادت و ریاضت میں لگ جایا کرتے ہیں ادھر حضرت امام قاسم اپنا مسلح بچھا لیا کرتے ہیں ادھر حضرت علی اکبر اپنا مسلح بچھا کر کے اللہ کی عبادت کے مزے لوٹ رہے ہیں خاندان کی عورتیں ہیں اللہ افتبر حضرت زینب ہیں تسبیح پڑھنے لگا کرتی ہیں حضرت شہربانوں ہیں وہ قرآن کی تلابت کر رہی ہیں حضرت سکینہ ہیں وہ الگ مسلح بچھائے نماز پڑھ رہی ہیں تمام رات بھر شہیدانِ کربلا نے اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا تھا اے لوگو خیامت تک کتنی بڑی سے بڑی مسیبت آ جائے بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے لیکن اللہ رب العزت کی عبادت سے غافل مت ہونا آج کے اس مجلس میں اللہ افتبر ہمیں تمام شہیدانِ کربلا کی ایک ایک عدہ پکار کر کے کہتی ہے اے میرے سچے بفاداروں اگر تم اہر وقت اللہ کی عبادت نہ کر سکو راتوں میں اللہ کے لیے نہ جاگ سکو نمازِ تحجد نہ پڑ سکو تو کم از کم حضرتِ امامِ حسین کی وجہ سے حضرتِ امامِ حسین کی عبادت کو یادکار بنا کر کے ہم پانچ وقت کے نمازی بن سکتی ہے وقت 1989 تحجد ہم آواز اور باپسی دونوں دو ان نفوس قدسیہ نے رات بھر سجدوں کے مزے لوٹے ہیں رات بھر ذکر و اذکار تصویح و تحلیل کو بیان کیا تو کیا ہم ان لوگوں کے نقش قدم پر چل کر کے نماز پنجگانہ نہیں پڑھ سکتے ہماری بائیں بہنیں قرآن عظیم گھروں کے اندر نہیں پڑھ سکتی ہیں اللہ و اکبر آج کی اس محفل پاک سے جہاں آپ شہیدان کربلا کی یادوں کو لے کر کے جاؤ گے وہیں پر اپنے گھروں پر یہ پیغام بھی لے کر کے جائیں گے کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے تو انشاءاللہ نماز پنجگانہ کا اہد و مصمم لے کر کے اٹھیں گے اہد و پیمان لے کر کے اٹھیں گے اگر آج ہم نے نمازوں کی پاوندی اپنے سینوں میں بسا لی تو میرا ایمان کہتا ہے حضرت حسین بھی ہم سے خوش ہو جائیں گے ان کے نانا بھی ہم سے خوش ہو جائیں گے اور ان کا پاک پر بردگار بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے لہذا نمازوں کی پاوندیاں کیجئے رات بھر ان شہیدانے کربلانے اللہ رب العزت کی عبادت میں اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت میں اپنی رات کو گزارا صبح نماز فجر کے لیے اعزان کہی گئی اللہ اللہ حضرت امام حسین نے نماز پڑھائی تمام صحابہ ایک تمام کے تمام نفوس قدسیہ آپ کے خاندان والے بھتیجے بھانجے سب نے آپ کی اقتدام نماز ادا کی اب ادھر سے نقارہ جنگ بجایا جا رہا ہے حضرت امام حسین میدان کربلا میں آگئے اور تمام یزیدیوں سے کہنے لگے اے یزیدیوں کیا تم مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہو کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے نبی نے ہمیں اور میرے بھائی کو جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے کیا تمہیں یہ پتہ نہیں کہ میں نبی کا نباسہ ہوں اس پورے پورے روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نبی کا نباسہ موجود نہیں کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا کیا تمہیں یہ پتہ نہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جب میدانِ محشر میں حضرتِ فاطمہ کا گزر ہو رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے گا کہ سب میدانِ بیشر کے لوگ اپنی اپنی نگاہوں کو نیچہ کر لیں اس لیے کہ فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے اللہ و اکبر تمام کے تمام لوگ حضرتِ امامِ حسین کی گفتگو کو سن رہے ہیں لیکن شمرِ لعین ہے ابنِ سعد ہے جو وہاں پر قیبتن بن کر کے آیا تھا سالار بن کر کے آیا تھا اس نے نقا رہے جنگ بجانا چاہا لوگوں میں اعلان کیا کہ اب میں حضرتِ حسین سے لنگ جنگ لڑنا چاہتا ہوں یہ منظر حضرتِ امامِ حر دیکھ رہے ہیں حضرتِ امامِ حر نے اللہ و اکبر ابنِ سعد سے کہا اے ابنِ سعد کیا تو واقعی حسین سے جنگ کرنا چاہتا ہے کیا واقعی تو ان کو قتل کرنا چاہتا ہے تو ابنِ سعد نے کہا ہاں ہاں میں اسی جنگ کروں گا کہ جس کے اندر اللہ و اکبر سروں کی بارشیں ہوں گی سر ایک دوسرے سے ٹکراتے نظر آئیں گے تلواریں چلیں گی بھالیں چلیں گے خون خرابہ ہوگا اللہ و اکبر حضرتِ امامِ حر ہے جو اب تک یزیدیوں کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں کپ کپی تاری ہے جسم کانپ رہا ہے برابر والے کسی شخص نے کہا اے امامِ حر یہ میں تمہاری کیا حالت دیکھ رہا ہوں اگر مجھ سے کوئی معلوم کرتا ہے کہ مکہ مدینے کے اندر سرزمینِ عرب میں سف سے بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لے لیتا ہوں کہ تم سے زیادہ میرے نزدیک کوئی بہادر نہیں لیکن آج تمہارا کیا حال ہے تو حضرتِ امامِ حر جو ابھی تک ایمان لے کر کے نہیں آئے ابھی تک انہوں نے یزیدیوں کی سف سے خارجہ نہیں کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں میں ایک طرف جنت دیکھ رہا ہوں دوسری طرف جہنم دیکھ رہا ہوں میں ایک طرف پریشانی دیکھ رہا ہوں میں ایک طرف خوشی دیکھ رہا ہوں میں ایک طرف حق دیکھ رہا ہوں دوسری طرف باطل کو دیکھ رہا ہوں اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ میں جنت کے بدلے جہنم کو لے لوں میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ میں جنت کو دے دوں اور اس کے بدلے دوزخ لے لوں کیسا ہرگز نہیں ہو سکتا اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی بہایا گھوڑا آگے امام حسین کی قدموں میں آ کر کے گر گئے عرض کرنے لگے حسین میں آپ کا گنہگار ہوں اگر میں اس وقت یہاں آپ کو رکنے پر مجبور نہ کرتا تو آج حالات یہ نہ ہوتے لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ابن سعاد آپ سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا حضرت امام حر نے کہا کوئی بات نہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیا ہے وہی ہو کر کے رہنا ہے اللہ اکبر میرے امام نے کہا آپ کا نام کیا ہے حضرت امام حر کہتے ہیں کہ میرا نام حر ہے تو میرے امام نے فرمایا تھا کہ حر کے معنی آزاد آتے ہیں اب تم نے یزیدیت سے توبہ کر کے حسینیت کو قبول کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے تمہیں آزاد کر دیا ہے حضرت امام حر یزیدی لشکر سے نکل کر کے امام حسین کے قدموں میں ہیں اور گویا کہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ نکل کر دشمن آدھا سے ہرنے مارا یہ نعرہ کہ یوں دے کھو نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے حضرت امام حر امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے ہیں ابھی تک نکارے جنگ نہیں بجایا گیا ہے ابھی جنگ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے لیکن ابن سعید نے ایک نیزہ امام حسین کے لشکر کی طرف قافلے کی طرف مارا اور مارنے کے بعد اعلان کر دیا اے لوگوں گواہ رہنا کہ سب سے پہلے جو نیزہ مارا ہے وہ ابن سعید نے مارا ہے وہ نیزہ میں نے مارا ہے اللہ اکبر جنگ کا بقائدہ اس نے اعلان کر دیا حضرت امام حسین اور ادھر کی طرف سے لوگ میدانیں مقابلے میں آ رہے ہیں اپنی تلواریں لہراتے ہوئے آ رہے ہیں حضرت امام حسین نے اللہ اکبر جب یہ منظر دیکھا تو حضرت امام حسین سمجھ گئے کہ ان کے دل پر اللہ اکبر مہر لکھ چکی ہے یہ ماننے والے نہیں ہیں اب یہ ماننے کو تیار نہیں ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے میں ہیں قافلہ بھی دیکھو ادھر بہتر افراد ہیں اور ادھر بائیس ہزار کا لشکر ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کو حضرت امام حسین کی حمت و شجاعت کا لوہہ ان کے دلوں میں بیٹھ چکا تھا برنہ بہتر کے مقابل میں کوئی بائیس ہزار کا لشکر نہیں لاتا ہے کہاں بہتر لوگ اور کہاں بائیس ہزار اور وہ بھی بہتر ایسے کہ جنہوں نے تین دن سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے اور یہ افراد ایسے ہیں یہ ایسے افراد ہیں کہ کھاتے پیتے نظر آ رہے ہیں لیکن حضرت امام حسین ہاں پہنچنے کی ضرورت نہیں کیا رکھتی ہے ہلو ہلو